بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت ہم لوگ موجود ہیں نیو میٹرو سٹی گجرخان میں نیو میٹرو سٹی گجرخان کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے انٹرنیشنلی اس کی ورلڈ وائیڈ کمپینز چل چکی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہر ایک کو اس کے بارے میں میٹرو سٹی کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن موجود ہے کچھ فیچرز ایسے ہیں میٹرو سٹی کے جن کو آج تک کسی نے ہائلائٹ نہیں کیا تو ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم وہ فیچرز اور وہ جو پلس پوائنٹس ہیں میٹرو سٹی کے وہ بھی آپ کے سامنے انٹریڈیوز کروائیں وہ بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کریں میٹرو سٹی نے ایک سال پہلے اپنا یہاں پہ پروجیکٹ لانچ کیا پروجیکٹ لانچ کر کے فوری طور پہ اس نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ کی ایک سال کے اندر انلیمٹیڈ ڈیولپمنٹ کر کے ویدہ میسیو ارث موونگ مشینز ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کی اور ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کر کے ایک سال میں یہ ارلی بیڈ بلوک اپنا پورے کا پورا کمپلیٹ کر دیا ارلی بیڈ بلوک کے آگے ہے اے ساؤت بلوک اور اس کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ آ جائے گا بی بلوک میٹرو سٹی کے بارے میں اگر ڈسکس کیا جائے تو اس میں کیا کیا چیز ہے میٹرو سٹی میں ریزیڈنشل پلوٹس ہیں کمرشل پلوٹس ہیں ویلاز ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت میٹرو سٹی کی مارکٹ میں سیل ہو رہی ہیں یا آل ریڈی مارکٹ میں سیل ہو چکی رہی ہیں ریزیڈنشل پلوٹس میں پانچ مرلہ سات مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ چودہ مرلہ ایک کنال اور دو کنال کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں کمرشل پلوٹس کی بات کی جائے تو اس میں ٹو پائنٹ سکس مرلہ کمرشل انٹریوڈیس کروایا میٹرو سٹی نے اس کے بعد پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ کے کمرشل پلوٹس انٹریوڈیس کروایا زید ایوینیو جس پہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہ مین بولی ورڈ ہے میٹرو سٹی کی اور میرے بالکل سامنے ٹفالگر سکوئر ہے میرے رائٹ سائیڈ پہ ہیڈ آفیس کی بیلڈے گیا مین بولی ورڈ پہ آٹھ مرلہ کے کمرشل پلوٹس ہیں جو کہ آل ریڈی سولڈ آؤٹ ہیں ارلی برڈ کے سارے کے سارے جو کمرشل پلوٹس ہیں وہ سارے کے سارے سولڈ آؤٹ ہیں اس وقت ری سیل میں مارکٹ میں آویلیبل ہیں بٹ ان کی پرائسز کافی زیادہ ہو چکی ہیں ارلی برڈ کی ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد میٹرو سٹی نے تیزی سے اے ساؤتھ اور بی بلوک کی جو لینڈ کلیئر کرنا شروع کی اس کی کٹنگ لیولنگ کا کام تیزی سے شروع کیا انیشلی پانچ سو ہیوی مشینریز وہاں پہ ڈیپلائے کی گئیں اور ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کی گئیں نوید نت صاحب برکیڈیر محمود صاحب جو کہ اس پورے پروجیکٹ کو اوورال لک آفٹر کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کے کام کو دیکھ رہے ہیں اور میٹرو سٹی کے ڈیویلپمنٹ کے کام کو چلا رہے ہیں تو انہوں نے بہت تیزی سے ڈیویلپمنٹ کے کام کو جاری رکھا کانٹینیو رکھا یہاں پہ سب سے بڑا جو چیلنج جو ہم لوگ مختلف ڈیویلپرز سے یہاں پہ ملے تو انہوں نے بتایا کہ جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ چیلنج یہ تھا کہ یہاں پہ بارشوں کی وجہ سے ان کو ڈیویلپمنٹ کے لیے پراپرلی ٹائم نہیں ملتا تھا گلو پارک میں ہم لوگوں نے انٹرویو کنڈکٹ کیا تو گلو پارک والے جو ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر پورے دن میں چھ گھنٹے بھی اگر ڈیویلپمنٹ کا ٹائم ملا وہاں پہ الیکٹریفیکیشن اور کیبل لائنگ کا ٹائم ملا تو ہم نے اس کو بھی اویل کیا اور اس ٹائم کو بھی یوٹیلائز کرتے ہوئے میکسیمم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پہ اپنی ڈیویلپمنٹ جاری رکھی سیم اسی طرح سے ہے کہ ادھر بارشیں شروع ہو جاتی ہیں ساتھ ہی ڈیویلپمنٹ روک جاتی ہے جب بارشیں ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد دوبارہ ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کر دی جاتی ہے یہ سارے کے سارے چیلنجز فیس کرنے کے باوجود میٹرو سٹی میں ابھی تک ڈیویلپمنٹ نہیں رکھی ہیڈ آفیس کی بیلڈنگ فائنل سٹیج پہ ہے مسجد کا کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے ون ایٹی کے قریب پانچ مرلا سات مرلا اور آٹھ مرلا کے ویلاز وہ اس وقت تقریبا تقریبا گری سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے اس کے مطلق بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ ڈسکرس کریں گے کہ ساتھ مرلا ویلاز میں یہ کیا کیا پیچرز دے رہے ہیں میٹرو سٹی نے جیویلپمنٹ کا ریکارڈ قائم کیا اس وقت آلماست تھرٹی فائیو تھاؤزن پھر سی بلوک بی سینٹرل ڈی بلوک اور لو کاسٹ بلوک آئے گا اس کے ساتھ ساتھ ڈانسنگ فاؤنٹین بلوک بھی اور آئیفل ٹاور بلوک بھی آئے گا میٹرو سٹی نے گلو پارک کمپلیٹ کیا گلو پارک کی اس وقت تقریبا تقریبا انسٹالیشن اور کمیشننگ کا کام آلماست کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے انشاءاللہ within few days گلو پارک بھی آپریشنل ہو جائے گا نیو میٹرو سٹی گجرخان کے ساتھ ہے اس وقت میکڈانلڈ سالٹ اینڈ پیپر چائے خانہ تمیز یہ وہ انٹرنیشنل برینڈز ہیں جو آکے جڑ گئے ہیں جنہوں نے آکے اپنے یہاں پہ مختلف ایکٹیوٹیز سٹارٹ کر دیں ہیں میکڈانلڈ کی بلڈنگ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے اس کی یکم سپٹیمبر کو گراؤنڈ بریکنگ ہوئی تھی اور باقی چائے خانہ وغیرہ یہ جو برینڈز ہیں یہ بھی انشاءاللہ بہت جالد یہاں پہ آپریشنل ہو جائیں گے جو گلو پارک ہمارے میٹرو سٹی کے بلکل ارلی برڈ بلوک کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے اس گلو پارک میں یہ سارے کے سارے انٹرنیشنل برینڈز بھی اور نیشنل برینڈز بھی آ جائیں گے اب اگر بات کی جائے ایڈوکیشن کے حوالے سے تو ایڈوکیشن میں سب سے بڑا کنسرن کسی بھی ریزیڈنٹ کا یا کسی بھی فیملی کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے بچوں کو وہاں پہ یہ فیسیلیٹیز آویلیبل ہوں گی ایڈوکیشن کی یا نہیں ہوں گی یا ہمارے بچوں کو کہیں دور دراز کسی اور جگہ پہ جا کے بورڈنگ میں پڑھنا پڑے گا تو اس حوالے سے ویب سائٹ پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی ایک چیز بہت اچھے طریقے سے ریکنگائز کی گئی ہے کہ روٹس گارڈن سکول اور روٹس آئی وی وائی کاللیج یہ دونوں آلریڈی مو یو سائن کر چکے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان کی بیلڈنگز کی کنسرکشن بھی بہت جلد سٹارٹ ہونے والی ہے اس کے علاوہ سپر نووہ سکول وہ بھی آلریڈی ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکا ہوا ہے لینڈ کے معاملات پلیئر ہونے کے بعد نووہ سکول اور روٹس کاللیج کی کیمپس کا انشاءاللہ کنسرکشن کا کام بہت جلد شروع ہو جائے گا ٹفالگر سکوئر پہ جب ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایرد گیرد اپنے بہت دور تک سٹریٹ لائٹس جلتی بھی نظر آتی ہیں ایون اگر ہم جیٹی روڈ پہ ٹریول کر رہے ہیں تو جیٹی روڈ پہ ٹریول کرتے ہوئے نیو میٹرو سٹی گجر خان کی سٹریٹ لائٹس دور تک نظر آتی ہیں اور ایک بہت ہی پیارا سما بنتا ہے ایک بہت ہی پیارا ایک بہت پیاری چیز نظر آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ واقعی کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نیو میٹرو سٹی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس نے ڈیولپمنٹ کے ریکارڈز بریک کی ہیں اور انشاءاللہ ان فیوچر یہ مزید ریکارڈز بھی بنائے گا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ بہت جلد نیو میٹرو سٹی گجر خان کا نام گینیز بک اپنی ورڈ ریکارڈ میں فاسٹس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے شامل کر لیا جائے گا ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میٹرو سٹی کے مطلق اپ ڈیٹ مل سکے ریل اسٹیٹ میں پاکستان میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا چل سکے کہ اس وقت پاکستان کی ایکانومی صرف اور صرف ریل اسٹیٹ کی وجہ سے چل رہی ہے باقی بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو صرف اور صرف انڈیپینڈنٹلی انڈویجولی کام کر رہی ہوتی ہیں ریل اسٹیٹ ایک واحد انڈسٹری ہے جس کے ساتھ اسوسییٹڈ دو سو انڈسٹریز ہیں جو الائیڈ سرویسز پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا بھی روزگار ریل اسٹیٹ کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ